جرم و سزان کامیون اور عدالتی رشدت اور سقارش چور بزاری اور زخیرہ اندوزی ملاوت اور مہنگائی تشدد اور ناانسافی آپ کی ایب جد کیا ہو رہا ہے معاشرے کی تمام پہلوں پر عام عوام کی رائع عوام کی بات عوام کے ساتھ اسلام علیکم نیوز لائیو پہ آپ دیکھیں پروگرام عوام کی بات عوام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز باند زاہر دکھوا یہ ہم آج بات کریں گے کہ جو مہنگائی یہ خود ساکتا مہنگائی ہے تو وہ کیسے اور یہ اور عوام کتنی مطمئن ہے یہ آئیے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا کام کیا کرتے ہیں آپ یہ بڑا کا پٹہ لگا ہے اچھا جو یہ مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو جو وزیریات ممران خان صاحب کو پیغام دینا چاہیں گے ہمارے حال پر رحم کریں میر بنی کریں یہ نہیں ہو سکے یہ ساتھ پہ پانچ پہ پٹرول بڑھ رہا ہے سب سے بڑھ رہی ہے آٹا چینی سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے اس میں فیدا نے کیا ہے قریب کو کاری کھولی سے کچھ نہیں ہے پٹرول بڑھا ہے ہم نے کیا کرنا ہمیں آٹا گھی چینی سستی چاہیے اس لئے میر بنی کرو روکیسٹ ہے ہماری اور کچھ نہیں بھنتی ہے جو یہ میر بنی میرے بھائی کی بھنتی ہے بھنتی ہے عرض ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ تھوڑی سی کام کریں پٹرول سستہ کریں پٹرول مہنگا ہو گیا تو جو بھی چیزیں ہیں خانے پینے کی شیاہ ہیں بہت زیادہ مہنگی ہیں غریب آدمی پیس رہے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور بھائی مجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم محمد عمران پلمر بھائی تو کام کیا کرتے ہیں بھائی پلمری کا کام کرتا ہوں مزدوری کا بھائی مزدوری کا کام کرتے ہیں تو جو جو مہنگیائی دن بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو عمران خان صاحب وزیراعظم ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی بھائی ہمارے تو اپیل ہے وہ مہنگائی پر کنٹرول کریں نہیں پڑھا سکتے سارا دن مزدوری کرتے ہیں شام کو نہ چین نہیں ملتی ہے نہ گھی یوٹیلٹی سٹور پر کچھ بھی نہیں ملتا اگر وہ کسی چیز کو ادھر بیج دیتے ہیں تو ہمیں تو نہیں مل رہا کہیں بلیک بکرہ ہے جو یہ ہے وہ اس پر بھی کنٹرول کریں ہمیں عمر رحم کریں بس لوگوں تو کہنا تو یہی ہے کہ بزار میں جو ریٹ ہے وہ یوٹیلٹی بھی ریٹ ہے بھائی ملتے ہی نہیں ہے ملتا ہی نہیں ملتا ہی نہیں آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے ان سے پوچھے نا ادھر کیمرے لگائیں جو بھی کریں پوچھیں تو صحیح وہ گھی کہاں جاتا ہے ہم سموسے پکوڑے لینے جاتے ہیں ادھر پڑا ہوتا ہے ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اچھا جو کیا کریں ہم تین سو روپے گیا کدھر سے لیں وہ گھی ہوتلوں پر پڑا ہوتا ہے ادھر پڑا ہوتا ہے ہمیں نہیں تو عوام کو ملنا چاہتا ہے ہاں وہ ہمارا ہے نا وہ سموسے پکوڑے والوں کو کیوں دیتے ہیں وہ ادھر کیوں دیتے ہیں ہمیں بتائیں نا اس لیے دیتے ہیں ان کو فیدہ ہوتا ہے ہمیں کیوں نہیں دیتے ہیں ہمیں اگر سارا دن صبح آر سے شام پانچ بجدہ کھڑے رہے ایک کلو گھی ملتا ہے وہ بھی بہت مشکل سے ہم دہاڑی کریں یا ایک کلو گھی لے کر گھار جائیں ہمیں یہ بتانا چاہیے نا ان لوگوں کو میرے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ جو ہوتلوں کو دیتے ہیں اسموسے پکوڑے بنانے والوں کو وہ گھی دے دیتے ہیں ہمیں نہیں دیتے ہیں ہم سارا دن کھڑے جاتے ہیں تو بہت مشکل سے ایک کلو گھی ملتا ہے وہ بھی کبھی کبھی ملتا ہی نہیں ہے تو ان لوگوں کو آسانی سے مل جاتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں سبھی گھی وہی ہوتل والے لے جاتے ہیں سستے داموں لے جاتے ہیں تو ان کو فائدہ ہی ہونا ہے تو کچھ ہمیں جو غریب آدمی اس پہ رحم کریں ان کا یہی پیغام ہے تو ہمارے ساتھ ہمارے ایک بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں ہمارے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد عامر شزا کام کیا کرتے ہیں میں چکن کا کام کرتا ہوں اچھا جو عمران خان صاحب نے جو ہماری ساکتہ خود ساکتہ مہنگ ہے یہ ہو رہی ہے تو جو ہمارے وزیراس عمران خان صاحب ان کو پیغام دینا چاہیں گے اس پہ کیسے کنٹرول کرے اس پہ کنٹرول کرے یا نہ کرے یا ایسے بڑھتی رہے نہیں کنٹرول تو کرنا چاہیے بہت مہنگی آئی ہے سبزی بہت مہنگی ہو رہی ہے اور کھانے پینے کے شاہرے کھانے پینے گی گی ڈالیں مرچیں سب مہنگی ہو رہی ہیں سب ہی مہنگی ہو رہی ہے ہاں تو آپ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ یہ کیسے سستی ہو سکتے ہیں سر ہمیں کو ریلیف دیں ہمیں ریلیف دینا چاہیے پھر سستی ہو گی تو یہ پچھلے دنوں ابھی پٹرول پچھلے دنوں بھی مہنگا ہوا ہے ابھی پھر مہنگا کر دیا پانچ روپے بڑھا دیا اس پہ کو پیغام دینا چاہیں گے کہ سر کو سستی چیزیں کریں ہم غریب آدمی ہیں ہم غریب آدمی ہیں سستی چیزیں گرے سستی ہوں گی تک غریب آمام کو فائدہ ہو گا کتنے بچے ہیں آپ کے نہیں شادی نہیں ہوئی شادی نہیں ہوئی اچھا تو یہ کیا ریٹ ہے چکن کا چکن کا ریٹ دو سو چالی روپے دو سو چالی روپے تو اس میں کوئی آپ کو کیا روز کتنا کمالے روز تین چار سو تین چار سو روپے ہاں اچھا یہ شہر کے ریشی ہیں ہاں شہر کے تو افورڈ کرسے تین چار سو روپے خرچہ تین سو روپے تو گی کا ریٹ ہے نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہاں جی نہیں کر سکتے میرے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تین سو روپے یہ کما کے لے کے جاتے ہیں لیکن تین سو روپے گی کا ریٹ ہے ایک سو روپے چینی کا ریٹ ہے ستارہ روپے پھر بڑھا دیا جوٹیلٹی پہ جو غریب آدمی کو تھوڑا بہتا بچت تھی وہ اب جوٹیلٹی پہ وہ چیز نہیں ملتی وہی ریٹ بزار کا ہے وہی جوٹیلٹی کا ریٹ ہے تو غریب آدمی تو غربت کی چکی میں تو پیس رہے اب نیا یہ ایک مہنگائی کی چکی ہے جس میں غریب آدمی پیس کے رہ گیا ہے تو ہمارا پیغام پوری قوم کا پیغام یہی ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب تھوڑی سی توجہ کریں اس غربت اس غریب عوام پہ تھوڑی سی توجہ کریں کہ یہ غربت سے باہر نکالیں ہمیں تو ہم ایک شعوب ہے ہم ادھر چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پہلے والی حکومت میں ان کو کیا فائدہ تھا اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں ان کو کیا فائدہ ہے تو کیا چیزیں مہنگی ہیں کیا چیزیں سستی ہیں تو اسلام علیکم یہ شعوب کا جو آنر ہے وہ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے پتہ نہیں کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہم ان کے فائدے کے لیے آئے ہیں کہ جو مہنگی ہو رہی ہے روز مرہ روز زندگی میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ شام کو کیا ہمیں چیز ملے گی صبح ہمیں کیا چیز ملے گی روز نیا ریٹ ہوتا ہے ہر چیز کا روز روز نیا ریٹ جیسے سبزیوں کا روز نیا ریٹ نکلتا ہے اب پٹرول ڈیزل گی دال چینی وغیرہ ان کا بھی روز ریٹ نیا ہوتا ہے کہ کم ہونا ہے کل ریٹ کیا ہونا ہے اس کے اگلے دن ریٹ کیا ہونا ہے مختلف طریقے سے ریٹ بڑھ رہے ہیں اور عوام غربت کی چکی تو ہے ہی ہے جس میں پس رہی ہے اور مہنگیہی ایک نئے چیز ہے جو کہ پہلے تو کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ بہت ہماری عوام بہت پریشان ہیں کہ روز ارتال ہوتی ہے روز مارکیٹے بند ہوتی ہیں تو پہلے غربت بہت ہے پھر مزدور طبقہ پسک رہ گیا ہے ایک مہنگیہی اتنی تیز ہے اتنی زیادہ ہے تین سو روپے کی ہے سٹوروں پہ چیز ملتی نہیں ہے جو انہوں نے جیلٹی سٹور بنائے ہیں اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے غریب عوام کو تو اس پہ ہمارے وزیراعظم امران خان صاحب میں تھوڑی سی توجہ کریں کہ غریب عوام کو تھوڑا سا ریلیف دیں ان پہ تھوڑا سا کوئی رحم کریں یہ آئے ہیں ہم ایک بریک کے بعد تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اس کے بارے میں ان کی کیا رائی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا محمد ابو بکر کام کیا کرتے ہیں آپ کچھ بھی نہیں کریانہ سٹور ہے کریانہ سٹور ہے جی تو روز بھر روز مگیای بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو امران خان صاحب کو پیغام دینا چاہیں گے مہنگائی اتنی کی ہوئے وہ مر جائیں اور کچھ نہیں چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چھوڑ دے بس ملک چھوڑ دے ہاں جی مر جائے یا کہیں اور چلا جائے کہیں اور چلا جائے مر جائے ہماری جان چھوڑ دے آپ کی جان چھوڑ دے جی وہ کیوں آپ کی جان چھوڑ دے اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے مہنگائی اس نے نہیں کی خود ساکتا مہنگائی ہو رہی ہے نہیں نہیں اس نے اس کی وجہ سے ہوئی ہے اور میں یہیں اس کی وجہ سے writer آپ کو V타�ysz کو جائے کہ وہ نیا پاکستان بنائیں گے لیکن نہیں انہوں نے اور مہنگئی کر دیا نیا پاکستان تو اسی طرح سے بنتا ہے نا یہ نیا پاکستان تو بنائے یہ وہ بہتا ہے بھی یہ چیزیں بڑڑ رہی ہیں کرائی بڑھ رہی نیا پاکستان ہے نا پہلے جو کہ آی سا آب نیا پا راہ ہی بنتا ہے نا ایسے پاکستان کی آمین نہیں چاہیے یہ دفع ہوجاتے ہماری جان چھوڑ دے بس آپ کی جان چھوڑ دے میرے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ ہماری جان چھوڑ دے چلا جائے تو ہم ایسے خوش ہے یہ مر جائے تو اچھا ہی ہے ہمارے ہم سے بات نہیں کرنا چاہے تو لوگ پتا ان کو کیا وجہ ہے اسے کیمرے کے سامنے نہیں آتے اپنا ویوز دیں لوگوں کو پتا چلے کہ حکومت کو پتا چلے کہ ہماری عوام کیا چاہتی ہے یا کہنا ہے ہماری عوام کا تو ہماری عوام کا کہنا یہی ہے کہ جو مہنگیای روز بھر رہی ہے فروڈ کا ریڈ بڑھ رہا ہے جو بھی ریڈ بڑھتے ہیں تو اس پر تھوڑا سا کنٹرول کریں ہماری حکومت کرو ہمارے کو غزرہ الارٹوں ہمارے حکمران الارٹوں کہ جو روز بہر روز جو مہنگیای ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے کیوں بڑھ رہی ہے ہماری عوام غربت کی چکی میں کیوں پیسری ہے اس میں تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے ہم آگے آگے بات کرتے ہیں یا ہی ہم بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایک ہمارے بھائی موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جنید اچھا جنید بھئی کام کیا کرتے ہیں آپ میں سر منڈی کا کام کرتا ہوں اچھا جو روز بروز میں گئی برتی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمیں جی وزیر اعظم اپنے عمران خان صاحب پر بڑی امیدیں تھیں جی اور ہم نے بہت سپورٹ کیا ان کو ٹھیک ہے آپ نے ووٹ کس کو دیا عمران خان صاحب کو دیا لیکن وہ ہماری امیدوں پر سمجھ لیں کہ پانی پھر گیا پانی پھر گیا اس کی وجہ سر یہ بنی ہے کہ آئے دن مہنگائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب آپ پٹرول لگا لیں کہ پانچ رفے اور بڑھا دیا ہے اس کے بعد اب سلنڈر آپ گھر کی جو ایک ضرورت ہے ٹھیک ہے وہ اب آج میں نے پرچیز کیا انیس سو پچاس روپے کا سلنڈر پرچیز کیا وہاں بتائیں کہ جو پندرہ ہزار یا بیس ہزار کمار ہے وہ کیا اس میں اپنا گھر کا سرکٹ چلائے گا سرکٹ نہیں چلا سکتا بلکل نہیں چلا سکتا پیغام دینا چاہیں گے کہ سر آپ مہنگائی پر کنٹرول کریں کوئی وزراء کو چینج کریں سر میرا پیغام تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ کنٹرول کریں مہنگائی کو سے یہی اتجاہ ہے کہ زیادہ زیادہ جو چیزیں ہیں نا مہنگی ان کو سستا کیا جائے خاص کا جو ضرورت ہے گھر کی ایک مزدور ہے سار اب وہ چھے سو یا سات سو روپے دیاری لے رہے ٹھیک ہے تو بتاہ چھے سو ہی لے رہے ٹھیک ہے اب وہ چھے سو میں بتائیں کہ وہ آٹا لے کے جائے گا یا چینی یا گھر کا کیا اپنا پورا کرے گا لہٰذا ان سے یہی اتجاہ ہے کہ اپنا جو ہے نا زیادہ زیادہ مزدور لوگ کو دی جائے میرے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ جو روز بر روز جو بڑھتی میں گئی ہے تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرے انہوں نے خود ووٹ دیا ہے امران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے تو ان کے سپورٹر ہیں تو انہوں نے امید چھوڑ دیا ہے کہ یہ ہمیں اوپر لے کے آئیں کہ غریب عوام تو چکی پیس عربت کی چکی میں ایسے پیستی رہے گی تو سر تھوڑا سی توجہ کریں کہ جو روز بر روز مہنگیائی بڑھتی جائے رہی ہے اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں اپنے وزراء کو بتائیں کہ ہماری غریب عوام بہت عوام غریب ہے تو غربت کی وجہ پہلے غربت تو بہت صدیوں سے ہے تو مہنگیائی سر صدیوں سے نہیں ہے تو اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں ہمارے بھائی کا یہی کہنا ہے کہ ہماری ارتجاہ ہے کہ سر تھوڑا سا کنٹرول کریں جی کانون اور عدالتی رشدت اور سقارت چور بزاری اور زخیرہ اندوزی ملاوت اور مہنگائی تشبت اور نا انساکی آپ کی ایڈیت کیا ہو رہا ہے معاشرے کی تمام پہلے پر عام عوام کی راہ عوام کی بہت عوام کیسا